ہیلو دوستو بیلکم بیک تو میرے چینل سو دوستو کیسے ہو آپ لوگ امید کرتا ہوں ٹھیک ہی ہوگے سو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ جن کا پاسپورٹ ای سی آر ہے یعنی جن کے پاسپورٹ میں ہائی سکول کی ماسٹ نہیں لگی ہے یعنی جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ جب ہائی ڈرائیبنگ کے کام میں آنا چاہتے ہیں اور جب آتے ہیں تو ان کو کون کون سی پریسانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو بنیرے اس ویڈیو میں آج ایک ایک ٹوپک پر ایک ایک بات کلیر پورا بتاؤں گا کیونکہ میرے پاس ہی میں ایک لڑکا آیا وہ پڑھا لکھا نہیں تھا یعنی کچھے ایک دو پڑھا تھا اور اس کو آنے کے بعد کتنی پرابلم ہوئی یہاں پر سب کچھ اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے آپ لوگوں کو تاکہ آپ لوگ سمجھیں جانیں تاکہ آپ لوگ آنے سے پہلے اس سب چیز میں سترک رہیں وہ سب چیز جان کے سمجھ کے اور ابھیاس کر کے آئے تو دوستو دیر نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے چھوٹی جتنے بھی لوگ چینل پر نئے ہیں پلیج ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سسکرائب کر دیں دوستو ویڈیو کو لائک پہلے کر دیا کریں چینل کو سسکرائب بھی کر دیا کریں اس سے ہمیں بہت سپورٹ ملے گا تو چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو سعودی آنے کا سپنا بہت سارے لوگوں کا ہوتا ہے اور سب سے آسان کام سعودی میں ڈرائیبنگ ہی لوگ سمجھتے ہیں تو آج ہم اسی ٹوپک پہ بتائیں گے کہ ڈرائیبنگ کے کام میں آنے پر کیا کیا پریسانی ہوتی ہے خاص کر ان لوگوں کو جن کا پاسپورٹ ای سی آر ہے ای سی آر مطلب جن کا ہائی سکول کی مارشت نہیں لگی ہے یعنی جو لوگ پڑھے لکھے نہیں رہتے اسی کے بارے میں پوری ویڈیو میں بتائیں گے ہم پورا کلیر کریں گے تاکہ آپ لوگ جانے اور اس بات کو سمجھیں دوستو ڈرائیبنگ کے کام میں جب بھی آپ آتے ہیں جن کا پاسپورٹ ای سی آر رہتا ہے تو ان کو تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی کیونکہ وہ پڑھے لکھے رہتے ہیں بھئی ہائی سکول پاس کیے ہیں تب ہی ان کا مارشت لگا ہے اور جب ہائی سکول پاس کیا ہے تو توڑا بہت انگلیس وغیرہ آتا ہی ہے تو پرابلم کیا ہوتا ہے یہاں جب آپ آتے ہیں جن کا پاسپورٹ ای سی این آر ہے وہ یہاں جب آتے ہیں تو یہاں کی جو روڈ وغیرہ ہوتے ہیں وہ انگلیس میں بھی لکھے رہتے ہیں اس پر لکھا رہتا ہے اور اربک میں بھی لکھا رہتا ہے تو وہ اپنا پڑھے لکھے رہتے ہیں تو وہ اپنا دیکھ کر کے سمجھ لیتے ہیں کہ ہم کو کہاں جانا ہے ٹھیک ہے اور سمپل سی بات ہے کہیں بھی آپ جاؤ گے میڈام آپ کو کہیں بھی بھی بھیجے گی تو یہی بولے گی کہ میں ایک لوکیسن بھیج رہے ہوں آپ اسی لوکیسن پر چلے جاؤ تو جب آپ پڑھے لکھے نہیں رہیں گے گوگل میں کوئی جانکاری نہیں رہے گے تو کسے جانیں گے کہاں سے آپ کو رائٹ موڑنا ہے کہاں سے لیپٹ موڑنا ہے کہاں جانا ہے یہ تو رہی بات ایک کامن نارمل بات لیکن اسٹارٹنگ میں کیا پرابلم ہوتی ہے جن کا پاسپورڈ اسی آر رہتا ہے جب وہ آتے ہیں تو پڑھے لکھے نہیں ہیں تو پڑھے لکھے نہیں ہیں تو سیری سی بات ہے کہ ان کو انگلیس وغیرہ آ ہی نہیں رہا ہے تو نہ ان کو انگلیس آ رہا ہے عربیق تو آئے گا ہی نہیں کیونکہ پہلی بار آ رہے ہیں تو انگلیس نہیں آ رہا تو عربیق تو یہ مان کے چلو اس سے کوئی مطلب ہے نہیں ہے یہاں آنے کے بعد آدمی دھیرے دھیرے اربک سیکھتا ہے تو جب آپ کو انگلیس نہیں آ رہی ہے عربی نہیں آ رہی ہے تو آپ بات کیسے کریں گے کفل سے کچھ مانگنا ہوا تو کیسے مانگیں گے کچھ کہنا ہوا تو کیسے کہیں گے جروری نہیں کہ ہر جگہ آپ کو کوئی نہ کوئی سپورٹ کرنے والا ملے ہو سکتا ہے نئے جو ڈرائیبر آتے ہیں کفل لوگ ان کو کسی سے بات نہیں کرنے دیتے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کرنے دیتے ہیں کہ جب آپ کسی سے بات نہیں کرو گے تو کیسے جانو گے ٹھیک ہے اور آپ کو اربک نہیں آ رہی ہے نہ انگلیس تو بلکل بھی نہیں آ رہی ہے تو پھر کیسے بات کرو گے تو سٹارٹنگ کی تو یہی پرابلم ہو گئے آپ خود سمجھدار ہیں جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اگر مند سے سوچیں گے سمجھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا اس لیے پاسپورٹ ایسی این آر ہونا جروری ہے خاص کا ڈرائیبنگ کے کام میں آنے کے لیے میں یہ نہیں کہتا کہ جن کا پاسپورٹ ایسی ای آر وہ آ نہیں پائیں گے وہ بھی آتے ہیں اپنا ایمیگریشن وغیرہ کروا کر کے چلے آتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہی پرابلم ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کو تو میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ وہ لوگ دو دو تین تین مہینے کام ہی نہیں کر پاتے جب اربک نہیں سکھ پاتے تو سعودی جو ہے گسہ جاتا ہے اور بھیج دیتا ہے گھر کیونکہ بیزا میں ڈیٹ ہوتا ہے تین مہینے کا تو اگر تین مہینے تک آپ کا ایکامہ نہیں بنوایا ہے تو سمجھ لو کہ آپ کو وہ سمجھ رہا ہے جانچ رہا ہے آپ کی آپ کا انٹرویو ایک حساب سے مان کے چلو لے رہا ہے تاکہ اگر آپ اسی انٹرویو میں پاس ہو جائیں گے تو آپ کو رکھے گا نہیں تو آپ کو ریٹن کر دے گا جتنے بھی لوگ نئے آتے ہیں اگر ان کا ایکامہ اسٹیٹک میں نہیں بنتا ہے تو یہ چیز ہنڈیڑ پرسن مان کے چلیے ٹھیک ہے لیکن کچھ کفیل ہوتے ہیں جو فٹا فٹا اپنا ایکامہ وغیرہ بنا دیتے ہیں کیونکہ وہ یہ سوچتے ہی نہیں کہ یہ آدمی جو ہے اتنا ہم کو پریشان کرے گا لیکن جب دھیرے دھیرے پریشانی اس کے سمجھ میں آتی ہے تو پھر وہ بہت جنجلاتا ہے پھر وہ الٹا سیدھا کام کروانے لگتا ہے آپ کو مجرہ میں ڈال دے گا یعنی کھیتی باری میں ڈال دے گیا کہیں کچھ اور کام کرنے کے لئے بول دے گا تو پھر آپ کیسے بولیں گے یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو انگلیس تھوڑا بہت آنا بہت جروری ہے اور سیدھی سی بات ہے کہ اگر آپ کا پاسپورٹ ایسی اینار ہے تو آپ کو کوئی دیکھ کرنے ہی ہوگی لیکن اگر ایسی آر ہے تو پھر یہی سب پرابلم ہوگی پھر آپ یہاں پہ جتنے بھی لوگ یہاں پر فشتے ہیں اس میں نائنٹی پرسنٹ لوگ ایسی آر والے ہی ہوتے ہیں تو دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری جانکاری سے تھوڑا بہت خیلپ ملا ہوگا اگر ہماری بات آپ کی سمجھ میں آئی ہو تو چینل کو سسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے دوستوں سے شیئر بھی کیا کیجئے ملتے ہیں پھر کسی انہیں ویڈیو میں کسی انہیں ٹوپک کے